حل افسد الدین اللہ الملوک دین میں فساد ڈالا ہے تو ہمیشہ سرمایہ داروں نے چودریوں نے ڈالا ہے والاہبار علماء نے ڈالا ہے والرہبان پیروں نے یہ تین طبقے صحیح ہو جائیں ساری ریایہ صحیح یہ تین بگڑ جائیں سارے لوگ ان کے پیچھے ہوتے ہیں سارے لوگ آپ کو واقعہ تاریخی نہیں معلوم امام اعظم کہیں جا رہے تھے ایک بچے کو دیکھا بارش ہو رہی تھی بچہ تھوڑا سا فسلا امام صاحب نے کہا ذرا سنبھل کے طور گھے پوسے اس بچے نے کہا امام صاحب میں گر گیا تو کچھ نہیں ہوگا آپ سنبھل کے چلا کریں آپ فسل گئے تو پھر قوم انہی تین طبقوں کے پیچھ ہوتی ہے قوم یہ سردار اور چہدری حضرت صاحب یہاں پنجابی میں ایک جملہ بولا کرتے تھے گیڑی رن ہوئے بدکار اوہ ویڑے دی سردار گیڑی رن ہوئے بدکار اوہ ویڑے دی سردار یہ چودری جو قوم کے چودری تھے وڈیرے تھے خوانین تھے یہ کہنے لگے ما نراکا اللہ بشارم مثلہ نا پہلا شبہ تو ہماری طرح بشر ہے تو پیدا ہوا بچپن لڑکپن جوانی کھاتا ہے پیتا ہے بازار میں چلتا ہے شادی بچے اولاد تو ہماری طرح بشر ہے اور جو بشر ہوتا ہے وہ نبی یہ پرانا فلسفہ ہے پرانا یہ بڑا پرانا فلسفہ ہے انہوں نے کہا تو بشر ہے اور جو بشر ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا ہمارے دوستوں نے کہا نبی ہے اور جو نبی ہوتا ہے وہ بشر فلسفہ پیچھے ایک ہے نبوت اور بشریت اس کو علاق کرنا نبی بشر نہیں ہوتا وہ کہتے تھے بشر نبی نہیں ہوتا وہ کیا کہتے تھے بشر تو بشر ہے انسان ہے ہم میں سے ہے لہذا تو نبی نہیں اور ان کو دھوکہ لگا انہوں نے نبی مانا انہوں نے بشریت کا انکار کیا فلسفہ یہی تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ بشر نہیں ہوتا تھوڑا پیچھے آئیے جی کوئی نئے آدمی آئے ہوں تو آج وہ اس آیت کو ذرا گھوڑ سے سنیں جی وہ نوٹ کریں اس آیت کو جی سفہ نمبر ہے چھہتر ہمارے پاس جو قرآن کھلے ہوئے ہیں ان کا سفہ نمبر ہے چھہتر سورت کا نام ہے سورت آل امران آیت نمبر ہے اناسی بلکل آخری تین سطروں پہ آ جائیے جی جو کوئی نئے دوست آئے ہیں دوسرے مسلک سے تعلق رکھنے والے ہمارے بھائی ہیں بزرگ ہیں عزیز ہیں ساتھی ہیں خدا کے لئے وہ ہر قسم کی زد کو ہٹا کے اس آیت کو غور سے سنیں اور میرے کہنے پہ نہ مانیں اپنے علماء کے پاس جائیں علماء کو یہ آیت دکھائیں علماء کے سامنے یہ آیت رکھیں اور ان علماء سے کہیں کہ مولانا اس کا ترجمہ کرو اس کا ترجمہ مجھے سناو اس آیت کا ان سے پوچھ لیں انشاءاللہ ہر عالم وہی ترجمہ کرے گا جو میں اس وقت کر رہا ہوں انشاءاللہ چاہے وہ بریلوی ہے چاہے وہ دیوبندی ہے چاہے وہ اہل حدیث ہے چاہے وہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتا ہے ہر مسلک کا عالم انشاءاللہ یہی ترجمہ کرے گا جن کے سامنے قرآن کھلے ہوئے نہیں ہیں سورت کا منام میں نے کیا بتایا سورت آل عمران ہے تیسرا پارہ ہے اور آیت نمبر میں نے کیا بتائی اناسی گھروں میں جا کے اس کے ترجمے آپ نے دیکھنے ہیں علماء سے جا کے پوچھنے ہیں قرآن بولا ما کانا لے بشارن ما کانا لے بشارن کانا یمبغی کسی بشر کو لائق نہیں کسی بشر کو مناسب نہیں کسی بشر کے شان شایان نہیں کسی بشر نوے گل ڈھکتی نہیں سجدی نہیں کسی بشر کے لائق نہیں مناسب نہیں مولا کان بشر ہو مولا کس بشر کی بات کرتا ہے فرمایا جس بشر کو اللہ کیا دے زور سے بولو جس بشر کو اللہ کتاب دے والحکمہ جس بشر کو اللہ حکم دے والنبوتہ اور جس بشر کو اللہ کیا دے نبوت دے تمہیں یہ پڑھایا گیا میرے بھائی امبیاء کو بشر کہنا توہین ہے امبیاء بشر نہیں ہوتے تمہیں یہ پڑھایا گیا اور صورت آل عمران کی آیت نمبر 89 کہہ رہی ہے ہم نے نبوت والی نعمت نہ کسی نوری کو دینی ہے نہ کسی جن کو دینی ہے ہم نے نبوت دینی ہی بشر کو اب آگے آپ کی مرضی ہے فیس بک پہ میری تقریر درست ہزاروں لوگ سنیں گے اب آگے آپ کی مرضی ہے اپنے عالم دی مننیئیں کہ رب دے قرآن دی مننیئیں یہ فیصلہ توجہ پہ ہے ہماری کوئی زبردستی نہیں ہمارا تو کام تھا تیرے سامنے یہ بات رکھ دینا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے نبوت بھی کس کو دینی ہے میں نے کتاب بھی کس کو دینی ہے پر شکر تو وہ کہنے لگے تم تو ہماری طرح بشر ہے اور بشر جو ہے یہ نبی نہیں ہو سکتا یہ ان کا پہلا شبہ تھا دوسرا شبہ وَمَا نَرَاكَتْ تَبَاكَ اِلَّا لَذِينَهُمْ اَرَازِلُونَا یہ ارازل رزیل 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 کس کو کہتے ہو گھٹیا لوگ گھٹیا تیرے پیروکار یوں ہیں نا تیرے کلمہ پڑھنے والے یہ سارے گھٹیا لوگ ہیں یہ رزیل لوگ ہیں بعد یہ رائے سرسری رائے والے ست ہی رائے والے میں نہ کرو بے اکل انہوں دو معاشرچ کی مقام ہیں گھٹیا کس نسبہ سے کا ان کے کام کی نسبہ سے کوئی موچیوں والا کام کرتا ہے کوئی بنائی والا کام کرتا ہے کوئی ہجامت کا کام کرتا ہے یہ ہوئے کمی کہ اس ہی ہوئے چہدری یہ تیرے پیروکار ہیں جنہوں نے تیرا کلمہ پڑھا یہ تو رزیل لوگ ہیں گھٹیا لوگ ہیں ستی رائے والے ہیں یہ تولایا تیرے پچھے لگ گئے یہ دوسرا اطراز ہونے کی تیسرا اطراز کیا مانرالکم علینا من فضل پیسے کے لحاظ سے دولت کے لحاظ سے اقتدار کے لحاظ سے جتھے کے لحاظ سے طاقت کے لحاظ سے تجھے ہم پر کوئی فضیلت حاصل ہو نہیں ہے تیرا جتھا زیادہ تیرے کل دولت زیادہ تیرے کل سرمایہ زیادہ تیرے کل مال زیادہ زمینیں تیرے پاس زیادہ ہیں تو یہ نبوت تجھے کیسے مل گئی بل نہ زنوکم کاظبین بلکہ ہم تو تمہیں سمجھتے ہیں چھوٹے چھوٹے لوگا تم پہلے اس بات کو تھوڑا سا حل کریں کہ جو اعتراض حضرت نوح کی قوم نے کیا ہر نبی کی قوم نے یہی اعتراض ذرا آئیے ایک جگہ دیکھتی یہ قرآن ہے میں آپ آئیں چلو میں پیچھے سارا نہیں پڑتا وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے اے تین سو باتیس صفحے بیان تین سو باتیس پیچھے کا مفہوم میں بیان کر دوں گا تین سو باتیس سورت ابراہیم ہے جی سورت ابراہیم کی آیت نمبر دس ہے جی پیچھے کیا ہے علم یاتکم نبع اللذین من قبلکم قوم نوح و آد و سموت کیا تمہارے پاس نوح کی قوم قوم آد قوم سموت کی خبریں نہیں پہنچیں واللذین من بعدہم اور جو قوم ان کے بعد آئیں ان کی خبریں نہیں پہنچیں لا یعلمہم الا اللہ ان کی حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کتنی قومیں تھیں کون کون تھے یا تم رسولوں بالبیانات ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے کھلی کھلی دلیلیں لے کر فردو عیدیہم فی افواہم انہوں نے لوٹائے اپنے ہاتھ اپنے موں کی طرف یعنی یوں انگلی کر کے کہا چکو جاؤ اپنے موں کی طرف لڑھ یا انہوں نے ہاتھ لوٹائے نبیوں کے موں کی طرف نبیوں کے موں پہ ہاتھ رکھ دیا بس کچھ نہیں سننا چاہتے ہم تم سے وقالو اور وہ کہنے لگے اِنَّا کَفَرْنَا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِ جو مسئلہ دے کر تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے منکر ہیں وَإِنَّا لَفِي شَكٍ مِمَّا تَدْعُونَنَا اور جس مسئلے کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہمیں تو اس میں کیا ہے شک ہم تو شک میں پڑے ہو یہ مسئلہ لا الہ یہ مسئلہ عُوبُدُ اللَّهِ مَالَكُمْ مِنِ الٰہِنْ غَيْرُو اللہ کے سوائے لا کوئی نہیں اب سنیں جی کالت لہو کالت رسلہم نبیوں نے جماد میں کہا اَفْفِ اللَّهِ شَكُنْ کیا تمہیں اللہ میں شک ہو گیا ہے اب آپ سارے جانتے ہیں اللہ میں تو اختلاف ہو نہیں تھا مشرقین تو مانتے تھے تو یہاں مفسرین نے مینہ کیا کیا تمہیں اللہ کی توحید میں شک ہو گیا اللہ کی علوحیت میں تمہیں شک ہو گیا ہے کہ وہ اکیلہ الہ ہے فاطر سماوات والارض پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا يَدْعُوْكُمْ لِيَغْفِرَكُمْ وہ تمہیں بلا رہا ہے کہ تمہارے پچھلے سارے گناہ ماف کر کالو اب سنیے جی قوم کیا کہہ رہی ہے اب آپ نے پیچھے سن لیا قومِ نُو قومِ آت قومِ سمود ان کے بعد جتنی قومیں آئیں ان کا ذکر اللہ کر رہا ہے کالو وہ کہنے لگے نبیوں سے اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تم تو ہماری طرح بشر ہر نبی نہیں ہر قوم نہیں تم تو ہماری طرح بشر ہو اور بشر جو ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا تم ہماری طرح بشر ہو مزے کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے امبیاء کی بشریت میں شک کیا آج بھی اور وہ کہتے ہیں بشر نہیں کہنا چاہیے انہوں نے اس آیت کو پیش کر کے عوام سے کہا نبیانو بشر آکھنا کافران دا کام میں یہ دیکھو وہ کافر کہہ رہے ہیں اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا نَئِوْ تُمْ مَگر بَشَرْ ہو تو یہ تو کافروں کا کام ہے کافر لوگ اس طرح کی بات کرتے تھے میں نے کہا وَا مولانا وَا آپ کو تو سارا علم ہے عوام کو تو علم نہیں ہوتا مولانا در آگے پڑھیں نبیوں نے اس کے جواب میں کیا کہا سنو نبیوں کا جواب قَالَتْ لَهُمْ رَسُلُّهُمْ جواب میں ان قوموں کے رسولوں نے ان سے کہا اِنْ نَحْنُوا اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ اِنْ نَحْنُوا اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ اَسْي اُتْتُون اُتْتُون بَشَرًا وِچُون نَئِن تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے ہمارے لبادے کو دیکھ رہے ہو ہم نے بشریت کا لبادہ اوڑ رکھ رہے ہیں وِچُون اَسْا بَشَرْ نَئِن یہ کہنا چاہیے تھا نا وہ جو کہہ رہے تھے کہ تم ہماری طرح بشر ہو تو نبیوں کو جواب دینا چاہیے تھا نَئِ نَئِن اَسْي وِچُون ہورا لبادہ ہم نے بشریت کا اوڑا ہے نہیں انبیاء کہتے ہیں اِنَّا اَنُ اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ہم بشر ہیں جیسے تم فرق وَلَا كِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَعُ مِنْ عِبَادِ لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نبوت کا تاج پہنا کے احسان کر دیا کرتا ہے اسے نبی بنا دیا کرتا ہے احسان کرتا ہے اللہ ہے ہم بشر تو سارے ساری قومیں جو تھیں امبیاء کے مقابل میں آنے والی ان کا یہی اعتراض تھا دوسرا اعتراض کیا تھا تیرے ساتھ رزیل لوگ ہیں پسماندہ لوگ ہیں موسیقی موسیقی موسیقی